شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اکثر خواتین دالے اور آناج میں کیڑا لگنے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں اب بعد یہ آتی ہے کہ ان کو کیسے کیڑوں سے دور رکھا جائے اس کے لئے آج ہم پیش کر رہے ہیں چند ایسے گریلو طریقے جن کے مدد سے آپ آناج کو محفوظ بنا سکتی ہیں چنے اور مونگ کی دال چنے اور مونگ کی دال کو آپ جس ربے میں رکھتی ہیں اس میں سب سے پہلے ثابت نمک کے دو سے تین موٹے ٹکڑے ڈالیں پھر آدھی دال ڈالیں اور دوبارہ نمک کے ٹکڑے ڈال کر بقایا دال کو اس پر ڈال دیں اور ڈککن بند کر دیں اس طرح آپ کی دال زیادہ عرصے تک کیڑوں سے محفوظ رہ سکے گی مسور کی دال مسور کی دال کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں نیمکے سوکے ہوئے پتے ڈال دیں اس سے یہ دیر پہ استعمال کی جائے سکے گی عرہر کی چلکو والی دال میں سرسو کا تیل ایک سے دو چمچ ڈالیں اور اچھی طرح ملا کر ڈبا بند کر لیں اس سے یہ بھی کیڑوں سے بچ جائے گی لوبیا کی دال لوبیا کی دال میں سابت کڑی پتے ڈال کر چھوڑ دیں یہ بلکل صحیح رہے گی کالے چنے اور سفید چنے سفید چنوں کے ڈبے میں سوکی لال مرت چار سے پانچ رکھنے سے یہ کیڑوں سے پاک رکھتے ہیں اور کالے چنوں میں آپ سوکے نیم کے پتے رکھنا مفید ہوتا ہے چاولوں کو بچانے کے لئے ان میں حلدی اور سسو کا تیل ملا کر رکھ دیں اس سے ان میں کیڑے نہیں ہوں گے اور اب حلدی نہیں ڈالنا چاہتی تو صرف نمک ہی ملا کر اچھی طرح رکھ دیں یہ بھی مفید رہے گا چمک دار نرم ملائم ہاتھ خوبصورتی کی پہچان ہے ناخن کے گرد موجود سیاہ جلد کو ہلکہ کرنے کے لئے گریل و نسخہ خوبصورت ہاتھ پائیں اکثر مرد و خواتین روزانہ کی بنیاد پر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور سورج کی تبتی شاہوں کا سامنا کرتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی سیاہ ہو جاتے ہیں اور اس سے سب سے زیادہ ناخنوں کے گرد موجود جلد مساثر ہوتی ہے اور انگلیوں کے جوڑ سیاہ ہو جاتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیمو، ٹاماٹر اور الو ویرہ جیسے گریلو اجزاء کا استعمال کر کے آپ اپنی انگلیوں کے سیاہ جلد کی رنگت ہلکی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو مہنگے مہنگے مینیکیور نہ کروانے پڑے ہیں انگلیوں کے گرد موجود سیاہ جلد کے لئے بہترین نسخے دودھ سے اسکرب دودھ میں دلیا شہد اور لیمو کا رس ملا کر اس آمیزے سے انگلیوں کے گرد موجود سیاہ جلد اور پورے ہاتھ کا مساج کریں اس کے استعمال سے جلد کی رنگت ہلکی ہوگی لیمو سے اسکرب ایک لیمو لیں اور سلائس میں کٹ لیں اب دن میں چار سے چھ مرتبہ جب وقت ملے تو اس لیمو کو انگلیوں پر رگڑ لیں اس سے جلد کی رنگت ہلکی ہوگی اور انگلیوں کے گرد موجود سیاہ جلد دور ہو جائے گی بالوں سے جون کا خاتمہ کرنا اسے لسن کو لیمو کے رس پانے اور سرکے کے ساتھ مکس کریں اسے سرک کی جلد پر چار پانچ گھنٹوں یا ساری رات لگا رہنے دیں اور اگلے دن شیمپو کر لیں بیس دن تک سرک کی جلد پر رات کے وقت ایلمونیم ہائیڈر پر اکسائٹ لگائیں بچوں کے سر میں جویں ختم کرنے کے لئے ان کے سر میں رات کو ویزلین پیٹولیوم جیلی بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کے سرے تک لگائیں اور پلاسٹک کی نہانی کی ٹوپی پینا دیں صبح کو شیمپو سے سر دولیں اس طریقے سے جویں بھی مر جائیں گی اور ان کے انڈے بھی ختم ہو جائیں گے پیٹولیوم جیلی کو سر سے نکالنے کے لئے تین چارت دفعہ شیفو کرنے کی ضرورت ہوگی گھر میں سویچ بورٹ بچوں کو بہت پسند ہوتے ہیں اور ہر گھر میں والدیں بچوں کو ان پر حاج لگانے سے کتنا ہی منع کر لیں لیکن بچے ان کو گندک کیے بغیر یا ہاتھ لگائے بغیر نہیں رہتے ہیں جن کی وجہ سے سویچ بورٹ مزید گندے ہو جاتے ہیں آپ کے گھر میں بھی عیسائی ہے تو کریں استعمال یہ طریقہ اور سویچ بورٹ کو ایک بار پھر سے چمکا لیں ٹپ سویچ بورٹ کو چمکانے کے لئے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا لیں اور تمام سویچ بورٹ کو رگڑ رگڑ کر ساف کر لیں لیجئے تمام بورٹ بھی ساف ہو گئے اور لگے بلکل نئے جیسے چمک دار لیمو اور چینی لیمو جلد کی رنگت کو ہلکا کرتا ہے جبکہ چینی جلد کو نرم و ملائم بناتی ہے لیمو پر پسی ہوئی چینی ڈال کر اس سے سکرپ کریں کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ یہ سکرپ کریں اور ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اس عمل کو دھو رہیں انگلیوں کی جلد صاف ہو جائے گی آلو کا رس آلو ایک بہترین ملیچنگ ایجنٹ ہے اس کے استعمال سے جلد کی سیاہ رنگت دور ہو جاتی ہے اور یہ داغ دبو کا بھی ختم کرنے کے لیے بہترین ہے ایک چھوٹے سائز کے آلو کو چیل کر اسے کتوکش کر لیں اب اسے نچوڑ کر اس کا رس نکال لیں اب ایک گروہی کے ٹکڑے کو آلو کے رس میں بگویں اور انگلیوں پر جہاں جہاں سیاہ جلد موجود ہو اسے لگائیں اب اسے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں اور پھر دھو لیں کم سے کم ہفتے میں دو مرتبہ یہ عمل دھو رہا ہے اور جب تک متوقع نتائج نہ ملے یہ عمل جاری رکھیں ٹاماتر ٹاماتر کو جلد کی سیاہ رنگت دور کرنے کے لیے اور دوب سے جلسی ہوئی جلد کی اصل رنگت بحال کرنے کے لیے بہترین ایجنٹ مانا جاتا ہے رات کو سونے سے پہلے ٹاماتر کا ایک ٹکڑا لیں اور اسے انگلیوں اور چاہے تو پورے ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیں اور پھر صبح اڑ کر ہاتھ دھو لیں کچھ دن یہ عمل دھو رہا ہے سیاہ رنگت ہلکی ہو جائے گی